اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے پاس نیکس قویشن نمبر ایٹ ہے تو قویشن نمبر ایٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ کو اس کی اور ویڈیوز مہیا ہو سکیں تو یہ بھی نہایت یہ آسان قویشن ہے اس میں صرف آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس کے فیکٹر کس طرح سے بنانے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے فیکٹر کچھ اس طرح سے بنیں گے کہ یہاں پہ 2B لکھا ہوا ہے تو میں اس B کو دو عصوں میں تقسیم کر دوں گا تو کچھ فرق نہیں پرے گا کیونکہ 1 میں 1 دوبارہ ایٹ کریں گے تو آپ کے پاس دوبارہ 2B آ جائے گا لیکن اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہمارا question easily solve ہو جائے گا ٹھیک ہے B plus C اور equal to 0 next آپ نے کیا کرنا ہے کہ اندر نہ سب کو X سے multiply کروا لیں ٹھیک ہے A X plus B X plus یہ B X اور plus C X اور یہاں جگہ plus B plus C اور equal to 0 اب بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دو value لے لینے ہیں اس میں اور اس میں یہ دو value لے لینے ہیں تو یہاں پہ میں لکھوں گا A plus B X کی scale plus ان دونوں میں میں X کا عمل لے لیتا ہوں A plus B آئے گا اور یہاں پہ X plus یہاں پہ B plus C X اور plus B plus C اور آپ یہاں پہ equal to 0 لکھ سکتے ہیں یہ میں نے step اس وجہ سے کروایا ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ یہ مطلب یہاں سے یہاں پہ ہم کس طرح سے آئے ٹھیک ہے یہاں سے آپ drag یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی issue نہیں ہوگا لیکن یہ اس وجہ سے کروایا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے ہم نے اس کو دو عشقوں میں تک سیم کرنے کے بعد دو ان دونوں میں X کا عمل لے لیا اور ان دونوں میں X کا عمل لے لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دو ٹرم یہ ہیں اور دو ٹرم یہ ہیں تو اس میں A plus B کامل آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جب A plus B کامل لیں گے یہاں پہ X کی scale اور ساتھ میں آپ X بھی کامل لے لیں ٹھیک ہے تو جب X لیں گے تو آپ کے پاس X plus 1 رہ جائے گا یہاں پہ جب آپ کامل لے لیتے ہیں کیا B plus C تو یہاں جگہ B plus C اور اندر صرف X اور اس کی جگہ پہ صرف اور صرف 1 رہ جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو breakers والی value ہیں یہ بلکل سیم ہیں سو اس وجہ سے ہم اس کی factorization بلکل ٹھیک ہے اور X plus 1 کامل لے لیا باقی آپ کے پاس درمیانی بیکر میں لکھ لیتا ہوں X A plus B اور plus B plus C ٹھیک ہے اور equal to 0 اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے X plus 1 کو equal 0 رکھیں گے اور دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ یہ جو term ہے X A plus B اور plus B plus C equal to 0 رکھ لیں گے اب یہاں پہ یہ plus ہے ظاہر اس سے بات ہے جب ادھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا minus B plus C اور یہاں پہ X A plus B آئے گا اب یہاں پہ یہ multiply ہو رہا ہے جب اس سائیڈ پہ جائے گا تو اس کا answer آپ کے پاس کیا آئے گا minus B plus C over A plus B simple اور یہاں پہ یہ plus ہے ادھر آکے یہ simple کیا ہو جائے گا minus تو آپ کے پاس یہ answer آ جاتا ہے ٹھیک ہے next اگر ہم چلیں question number 9 کی بات کرتے ہیں تو question number 9 میں آپ کو یہ solve کرنے کے لئے اس نے بولا ہے کہ آپ کیا کریں A over AX minus 1 plus B over BX minus 1 ایک تو question دیکھ لیتے ہیں AX minus 1 اور یہاں پہ کیا ہے گا equal to A plus B ٹھیک ہے اب بات کچھ اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ کہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ A والی کے ساتھ B والی کو رکھ لینا ہے اور B والی کے ساتھ A والی turn کو رکھ لینا ہے اس طرح سے ہم اس کو solve کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا A over AX minus 1 یہاں پہ یہ plus ہے ادھر آ کے minus ہو جائے گا اور ان کو میں درمیانی breakers میں بند کر دیتا ہوں curly breakers بھی بولتے ہیں اس کو اب یہاں پہ یہ B over BX minus 1 یہاں پہ یہ plus ہے اس سائیڈ پہ آ کے minus ہو جائے گا اور equal to zero کار لیتے ہیں simple اب آپ اس کا LCM لے لیں LCM لیں گے تو کیا آئے گا ظاہر سے بات ہے ان دونوں کا LCM لینا اس کے نیچے کچھ نہیں مطلب 1 ہے تو ظاہر سے بات AX minus 1 ہی آئے گا اس کو ہم اس سے multiply کر دیں گے اور 1 کو A سے multiply کر دیں گے A minus B اور یہاں لکھوں گا AX minus 1 ٹھیک ہے تو plus یہاں آئے گا BX minus 1 B minus A اور BX minus 1 اور equal to 0 next اب B کو multiply کر وائے اندر B A BX minus minus plus اور یہاں پہ آئے گا B ٹھیک ہے اور نیچے والی پھر value ویسے آ جائے گی اور یہاں پہ میں لکھوں گا B minus کو اس سے minus ABX اور minus minus plus A اور نیچے کے آئے گا آپ کے پاس BX minus 1 equal to 0 اب آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہمارے پاس A minus ABX plus B کامل آرہا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی A minus ABX plus B ہے تو یہ دونوں same term میں بس آگے پیچھے ہیں سو اس وجہ سے میں کیا کروں گا کہ اس کو کامل لے لوں گا ٹھیک اور B X minus 1 آئے گی B X minus 1 کو اس 1 سے multiply کریں A X minus 1 کو اس 1 سے multiply کریں A X minus 1 equal to 0 اب simple بات یہ ہے کہ یہاں دونوں terms ہیں ٹھیک ہے جو statements ہیں آپ کے پاس یہاں پہ divide ہو رہی ہیں جب equal کے side پہ 0 سے multiply ہوں گی تو ان کا answer ہو گا وہ 0 ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نیکس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ اس طرح bx plus b equal to 0 اور دوسرے side پہ آپ دیکھ سکتے x common آ رہا تو آپ کیا کریں a plus b x minus 2 equal to 0 رکھ ٹھیک ہے next اگر ہم چلیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ minus ہے جب equal کے اس side پہ جائے گی تو plus ہو جائے گی تو یہاں پہ a b x آ جائے گا یہاں پہ ہم نے x کی value نکال نہیں ہے تو اس وجہ سے a b multiply ہو رہا ہے جب equal کے اس side پہ آئے گا تو یہاں پہ by divide ہو جائے گا next دیکھیں یہاں پہ minus ہے جب اس side پہ ہم cut دیں گے اس کو تو وہ آپ کے پاس plus ہو گا اب یہ multiply ہو رہا ہے جب اس side پہ آئے جو تھا question number 10 اب جو question number 10 میں صرف اس کو solve کر کے بتاؤں گا آگے آپ نے اس کی factorization خود لینی ہے ٹھیک ہے اس کو میں بس simplify تھوڑا سا کر دیتا ہوں باقی آپ اس کو خود solve کیجئے ٹھیک ہے solve کرنے کا کیا طریقے کار ہمارے پاس آتا ہے ہم smaller classes میں solve کر جان چکے ہیں 3 کو 2 سے multiply کرتے 6 اور جو بھی answer آتے اس میں اوپر ویلی کو add کر لیتے 6 7 8 hour نیچے ویلی ہوتی ہے وہ as it is ہی آ جاتی ہے جو x یہاں پہ 3 x minus 1 اور یہاں پہ x minus 2 multiply کر دیا plus 8 over 3 multiply by یہاں پہ میں لکھوں 3 x minus 1 یہی رقم اور 7 x minus 2 آ جائے گی next اگر دیکھیں equal کے اس سائر پہ x plus 3 تو اس سائر پہ بھی آپ نے اسی طرح multiply کر 3 3 x minus 1 اور x minus 2 اب جو values کٹ رہی ہیں سب سے پہلے آپ وہ کٹ دیں تاکہ ہمارے پاس حل کرنے میں آسان ہی ہو سکے یہاں پہ یہ cut گیا اب ہمارے پاس کہہ رہا ہے 3 x plus 2 اور یہاں پہ آئے x minus 2 1 plus 8 یہاں x minus 1 یہ میں x minus 1 نہ دے گا اس سے آگے آپ نے مزید خود solve کرنے اگر نہ ہوگا تو مجھے بتائیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور سب کرائب لازمی کیجئے گا اور ایک question آگے خود کیجئے گا تاکہ آپ کے practice سچے سے ہو سکے تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم